سلام علیکم دوستو میرے نام ہے محمد آتیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایڈمیشن ہے جو آپ سے لڑ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ چند باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آئی کیدیازم یونیورسٹی کا جو آن لائن ٹیسٹ ہویا ہے اس کا ریزلٹ شو کیوں نہیں ہو رہا بہت سارے بچوں کی کمینٹس آ رہے ہیں کہ ساری ریزلٹ شو نہیں ہو رہا اس کے علاوہ بہت سارے سٹوڈنٹس میرے ٹریسٹ کے بارے میں پوچھے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے تمام باتیں یہ کنفیون کلیر کر دوں گا چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹس یہاں پر ان کے آپ آفیشلز سٹیٹمنٹ یہاں پر انہوں نے کل ٹوئٹ کیا تھا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں آل کینڈیڈیٹس ہو ای میلڈ اور فیلڈ آن لائن فارم فار دی ری ٹیسٹ ویل ریسیو ای میل ٹو نائٹ یعنی کہ یہ ان بچوں کے لیے تھا جنہوں نے اپنا قید عظم کا ٹیسٹ میس کر دیا تھا ان کے لیے انہوں نے ایک اور پولیسی بنائی تھی اور انہوں نے اگین ان کو میل سینڈ کی تھی وہ اپنی تمام وہ اگین فیلنگ کر کے ری اپیئر ہو سکتے تھے ٹیسٹ میں انہوں نے تیس سپتمبر اس کی لاسٹ ایٹ تھی اس کے بعد جو اہم ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مطلب کہ قید عظم یونیورسٹری ان کا یہ کہنا ہے کہ جن بچوں نے بھی آن لائن ٹیسٹ دیا ان کا ریزلٹ کسی کو میل نہیں کیا جائے گا کسی کو بھی انہوں نے کیا دیا جائے گا اور ان کے علاوہ ان کے جو کہتے ہیں لسٹ آف سیلیکٹڈ کینڈیڈیٹس ویل ڈسپلیڈ آن کے جو یعنی جو کینڈیڈیٹس سیلیکٹ کیا جائیں گے ٹھیک ہے ان کی جو لسٹ ہو گئی وہ ٹین تھ سپتمبر کو سوری ٹین تھ اکتوبر کو اناؤنس کر دی جائے گی ویب سائٹ پر یعنی کہ وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ریزلٹ تھا ہم وہ کسی کو میل نہیں کر کے بتائیں گے کہ آپ کے کتنے مارکس ہیں کتنے نہیں ہیں اور وہ ان میں سے جو پاس مارکسنگ والے ہوں گے ان کو سیلیکٹ کریں گے اور ان کی ایک لسٹ بنا کے وہ ٹین تھ اکتوبر کو ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی جائے گی تو آئی ہوپ آپ کی یہ کنفیئن کلیر ہو گئی ہوگی جی تو اس کے بعد بی ایس کینڈیڈیٹس فار فارم ڈی اے اور ایل ایل بی ٹھیک ہے مطلب آگے وہ بی ایس کینڈیڈیٹس کو کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی آپ کا ریزلٹس اناؤنس ہوتا ہے انٹرمیڈیٹ کا آپ نے اپنا ڈیٹا اتنی جلدی جمع کروانا ہے یعنی کہ بہت سارے بورڈز ہیں انہوں نے اپنا ریزلٹ اناؤنس کر دیا جن کے بورڈز کے ریزلٹ اناؤنس کر دیا وہ بچے جلدی سے اپنا یہ ڈیٹا ان کو سب میٹ کروانے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان آن لائن فیلنگ فارم اپنی ویب سائٹ پر جو ہے کہتے آزم ایڈیوکیشن پاک جو ان کی ویب سائٹ ہے وہاں پر وہ جی تمام ڈیٹا اپلوڈ کر دیں گے جلدی سے وہاں پر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم جیسے ہی کوئی نیو اپ ڈیٹ آرتی رہے گی ہم بھی اپنے چینل پر شیئر کرتے رہیں گے سو آئی ہوپ آپ کی تمام تر کنفیونس کلیئر ہو چکے ہوگی ان کو ٹیسٹ ریزلٹس کو لے کر اور میریٹ ریسٹ کو لے کر اگر اس کے علاوہ بھی آپ کی کوئی بھی اور کوئی کوشٹن ہے وہ آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں سو ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا مت بولے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ